کیا آپ بھی برفیلے نظارے دیکھنا چاہتے ہو یہ بلوگ آپ کے لیے ہے اور دوستو کیا حال چال میرا نام ہے گیفی کےول یہاں پہ میں ٹراؤڈ ریلیٹیڈز بہت ساری باتیں کرتا ہوں بہت سارے نئے نئے ولوگز بناتا ہوں تاکہ آپ سب سے زیادہ گھوم سکے تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے یہ والے ولوگ میں ہم پہنچیں گے جوڑا کتالا ہمارے پہلے بیس کیم پہ سانکری سے کائز یہ ٹریک تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے ساتھ پانی رکھئے اور بہت سارے سندر نظاروں کے ساتھ یہ ٹریک ہوتا ہے گائز جب آپ جڑا کتالا پہ پہنچتے ہو تو بہت سارے ٹینٹ دکھنے مل جاتے ہیں اور جب آپ چڑھتے ہو تو پلیز آپ نظاروں کے ساتھ مزے کرتے ہوئے چڑھئے بہت مزا آئے گا لمبے لمبے پیڑوں کے بیچ میں جب آپ ٹریک کرتے ہو بہت اچھا لگتا ہے ساتھی ساتھ گائز ہم یہاں پہ جو سانگری مارکٹ ہے وہ بھی ایکسپلور کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ مارکٹ ہے جہاں پہ آپ رینٹل سامان بھی لے سکتے ہو تو ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بلوگ میں بتائیں گے یہ والا ٹریک گائز میں نے ونڈر ورس کے ساتھ کیا تھا میں ان کی کانٹیک ڈیٹیلز نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں یہ ایک ٹریکنگ کمیونٹی ہے جو ماراستر میں بیزڈ ہے اب ان کو کانٹیک کر کے اپنی ٹرپ جو پلان کر سکتے ہیں تو اب لک سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب لوگ ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہو فول آن ایک دم فول آن تھنڈی فول آن پیار نکل فول آن تھنڈی میں ایک دم تھنڈی میں سب لوگ ہمارے ایک دم مستہ تھنڈی لگ رہی ہے ریڈی ہو چکے اب ہم یہاں سے جائیں گے مارکٹ اور رینٹ کریں گے جیسے مجھے چیتانیا کو شوز رینٹ کرنے ہیں صحیح پہنا ہے ہند گلوز چاہیے اس کو بھی تو ابھی ہم لوگ جائیں گے یہاں سے کار میں جو کی پانچ کلومیٹر ہے مارکٹ اور وہاں پہ بھی ایٹی ایم نہیں ہے تو یہی دھیان رکھنا کیش ہاتھ میں رکھنا اور نیٹوک کا یہاں پہ جیو کا نیٹوک ہی آویلیبل ہے جیو کا نیٹوک آتے جاتے رہتا ہے باقی کوئی نیٹوک ہے نہیں یہاں پہ اور بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے مارکٹ اور وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ کیا کیا ملتا ہے تو گائیز ابھی فائنالی ہم لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے مارکٹ اور ہم سامان رینڈ کریں گے تو یہاں پہ یہ سسٹرم ہے کہ آپ کو جو ضرورت کی چیزیں وہی لے کے جانے ہیں باقی سب ہم نے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے تو یہاں پہ ہی رہے گا بیس پہ اور باقی سب چیز ہم لوگ جو امپورٹن چیزیں وہ ہم نے بیگ میں ایک بیگ میں رک دی ہے اور ابھی ہم یہاں سے نکل رہے سامان باقی کا یہی پہ تو گائی بیسی کے لئے اگر آپ دو دو جن کے پہر میں آ رہے ہو اگر آپ ٹریک چڑھ رہے ہو تو ایک بیگ کرنا اس میں دو دو جن کا سامان کیری کر سکتے ہو آپ کو یوسفیل بھی ہوگا اور زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں سے لگتا ہی صرف دھائی گھنٹا تین گھنٹا چلنا ہے دھائی تین گھنٹا آپ نے کو سٹریٹ چلنا ہے ڈھائی تین گھنٹا چلنا ڈھائی تین کلومیٹر چلنا مطلب وہ ساتھ سے آٹھ گھنٹا چلنا ہوتے ہیں برپ میں اور اگر آپ سیزن میں کدر گھنٹا ہارے ہو تو آپ ٹرائے کرنا ممبئی سے ہی شوز بائی کر گیا کیونکہ آپ ہے رینٹل کا آویلی بیٹی کو بہت کم ہے تو گائیز جیسے کہ ہم رات کو پہنچے تھے آپ کو دکھانے پایا اچھے سے کہاں پہ رہے تو آپ کا جیسے کی دکھا دیا میں نے اور یہاں پہ بینر بھی لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو ہم جن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں ٹریک وہ ہے ہمالین بنجارہ جو یہاں کی کمیونیٹی ہے ہم آئے ہیں ونڈر بس سے ونڈر بس جو کمیونیٹی ہے وہ بھی ٹریکنگ اگرگرنائز کرتی ہے ہم ان کے تھوڑ آئے ہیں پر یہاں پہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ٹائپ کیا کیونکہ یہاں کے جو رولز اور ریکولیشن ہوں وہ تھوڑے الگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارا ہومسٹے ہے کٹ گاؤں میں ہیں ہم ہومسٹے ہمالین بنجارہ ٹریکنگ کمیونیٹی اُرتراخنڈ کی یہ کمیونیٹی ہے اور یہاں پہ دیکھو بہت سارے ٹریک آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو کدار کنٹا ٹریک جو ہم کرنے والے ہیں ہرکی دھون ٹریک ہرکی دھون اینڈ رن سارا بالی پاس ٹریک اور بھی ٹریکس ہے یہاں پہ جو جاتے ہیں اور یہ ہم جہاں پہ ہے کوڑ گاؤں یہ 6300 فیٹ اوپر ہے آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو کدار کنٹا ٹریک بیس کم کوڑ گاؤں سانکری 6300 فیٹ یہاں پہ نمبر بھی دیا گیا ہے تو بس یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور مزے کریں گے تو گائیس جیسے کی گنتی ہو چکی ہے اور گنتی ہونے کے بعد ہم جانے والے ہیں یہ بس میں جو سب لوگ بس میں چڑ رہے ہیں یہ بس میں ہم لوگوں کو جانا ہے ہم لوگ مارکٹ جائیں گے اور رینٹ کریں گے چیزیں آپ کو وہاں پہ بتائیں گے کیا کیا چیز ہے اویلیبل ہے تو ابھی چلو بس میں چلتے ہیں تو گائیس جہاں پہ ہم رہے تھے وہ گھڑ گاؤں تھا اور وہاں سے چار کلومیٹر دور سانکری ہے سانکری جیسے ہی آپ آتے ہو یہاں پہ چیزیں رینٹ کر سکتے ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کہ یہاں پہ رینٹ ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹریکنگ شوز ٹریک پول میکرو سپائکس ڈاؤن جیکٹ ٹریک پین ہیڈ لیم گلیٹر پونچو بیک پیک گلوز وغیرے آپ رینٹ کر سکتے ہو یہاں پہ نمبر بھی ہے ہم نے جیسے کہ چیتانیا نے شوز رینٹ کیا ہے سول دیکھا دی جیسے چیتانیا ہے سول دیکھو کتنا صحیح ہے میں نے بھی جو ہے وہ اپنا شوز رینٹ کیا ہے اور بس ابھی ہم لوگ کا جو بھی چیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کیا پہ یہاں پہ رینٹ ہوتا ہے تو گائی یہ سانکری کا مارکت ہے یہاں پہ آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہو پورا مارکت بھرا ہوا ہے ہماری ٹیم پوری کھڑی ہوئی ہے جو ٹریک چالے ہونے سے پہلے کچھ بولو کیا بولے excitement بھی ہے در بھی ہے در بھی ہے تھنڈی لگ رہی ہے تھنڈی لگ رہی ہے تھنڈی لگتے ہیں ابھی نہیں لگ رہی ہے تھنڈی لگتی سب کو ہے باتاتا کوئی نہیں تھنڈی لگتی سب کو ہے لیکن بتاتا کوئی نہیں ہمارا سب دیکھ سکتے ہو بیسٹ کالیٹی کا شوز آپ کو ملے گا آپ کا جو جاکٹ اس کا پرائز 400 رند پرائز 400 رند پرائز اگر آپ گلوز لیتے ہو تو اس کا 150 رینتل پرائز ہے اگر آپ سوکس لیتے ہو تو آپ کو پرچیس کرنا بہتا رنٹل نہیں ملتا ہے سوکس کا ایک پرائز 100 رویس بہت اچھے کالیٹی کا سوکس آپ کو مل جائے گا میک اپکا ایک ریکمیند کروں گا ممبائی سے سوکس آپ کے لئے یہاں پر رنٹل کر سکتے ہیں 500 رنٹ چاہتے ہیں آپ شوز رنٹل کر سکتے ہیں بیسٹی کے لئے ہم لوگ ہمارا ٹریک کے لئے سٹارٹ کر رہے ہیں گووین ڈیو 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 ہمارا ٹریک سٹارٹ ہو چکا ہے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں سب لوگ بریفنگ آل کے لئے جا رہے ہیں وہاں پہ بریفنگ ہوگا اور اس کے بعد ہمارا ٹریک سٹارٹ ہوگا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پروپر لے ہمارا سانکری رینج ہے ہمارا سانکری سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ بریفنگ ہوگا یہاں سے ہمارا ٹریک چلے ہوگا مارکٹ مارکٹ سے 500 رنٹ کی دوری پہ سب لوگ جیسے کی کڑے ہائے بولو ہائے بولو ہائے لائن اپ 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 دیکھ سکتے آپ گائز کہ پیچھے سامان آپ کی روی نہیں کر سکتے تو آپ یہاں پہ گدو پہ دکھ سکتے اس کی بھی سیوہ ہے سو آپ اپنا ورکلوڑ کے بارے میں اور یہ لوڑ کے لئے پر پرسن پر بیککا پر دن کا 300 روپی چارج گنپا دی باب مہادر تو گائز اب ہم سانکری ویلیج میں ہے سانکری بیس کیم میں ہے یہ ہم چل رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک چیز نوٹیس کی ہے تھوڑا بہت اچھا خاصا ڈیبلوپڈ ہے اب دیکھ سکتے یہاں پہ بہت کچھ ہے رہنے کے لئے اور یہاں پہ ویو بہت سندر سندر ویو ہے ہم سیدھا سیدھا دیکھ سکتے آگے بھی لوگ چلے جا رہے ہمارا جو ٹریک ہے وہ یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے تو ابھی ہمارا تھوڑا سا موٹیویشنل راؤنڈ ہوگا اور اس کے بعد ہم ہمارا ٹریک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو ابھی دیکھتے موٹیویشنل راؤنڈ کیسے جیسے کہ دیکھ سکتے ہو پورا ٹریک بس چڑھتے ہی رہنا ہے یہاں سے اور بھی اوپر جانا ہے ہمیں تو گائز دو گھنٹے کے ایک دم سٹیپ چڑھائی کرنے کے باد فائنلی ہم ایک ڈھابے پہ پہنچے جو یہاں پہ بہت زیادہ فیموس ہے چچا کا ڈھابا یہاں پہ ہم لوگ مہگی اور نمبوبانی وغیرے کھانے والے بہت زیادہ تو جیتنا چڑھے ہم اتنا ہی چڑھ لے پڑا آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو سیم روٹ ہے سٹیپ روٹ ہے تو بس چلتے ہی رہنا ہے اس لئے ہم نے جو ہے وہ سوز جو ہے وہ رینٹ کیے تھے اگر آپ مومبئی سے اگر شوز لے کے آرہے ہو تو پلیز ایسے شوز لانا جو اچھے خاصے گریپ والے ہو کیونکہ یہاں پہ جو پیچز ہے وہ سٹیپ ہے اور بٹ یہاں کا نظارہ بہت زیادہ امیزنگ ہے اور تھنڈ بہت اچھے خاصی لگ رہی ہے اب ہم لوگ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے نیمبو پانی پین گے اور میکی کھائیں دیکھتے چچا کا ڈھابا کی میگی کیسی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت فیمز ہے دو گھنٹے کے باد یہاں پہ ہمارا ہولٹ ہے تو ہمارے دوسرے میکی کھا رہے تو ہمارے دوسرے میکی کھا رہے بھائی میکی ایک دم بڑی ہے اور ایسپیسیلی ابھی لنبا ٹریک کر گیا تو میکی کچھ الگ رہتا ہے میکی پہاڑو والی میکی ہیش ٹھیک آرے سوپ بھی ہمارے ہمارے پاس نئے ایسا کیا بولتے اینٹری دینے میکی سب لوگ میکی کھا رہے یہاں پہ سوپ پینے والا ہمارا بندہ کون سوپ ہے منچ چاو نور سوپ نور سوپ ہے کیسا سوپ کیسا ہے مست ہے تو یہ سب چیز چاچا کے ڈھابے میں ملتی ہے اگر آپ آرہے ہو تو پھر آپ کو مزا آئے گا نمبو پانی بھی ہے ہمارا فرس ہلٹ ہو چکا ہے چاچا ڈھابا پر ہم لوگ نے مائگی لیمبو چاہ کافی سب کر لیا ہم گھنٹے کا ہلٹ تھا سب لوگ اینرڈی سب لگو سب سب لوگ چلیں اور ویجیو کیا بلتے ہو بھی پھر چلو دیمو دیمو تو لیٹس گو تو یہ ہمارا دوسرا ہلٹ مورلی ڈھابا یہاں پہ بھی آپ کیمپ دیکھ سکتے یہاں پہ بھی ٹینٹ وغیرے لگے ہوئے اور بہت ساری برف ہے اور ٹینٹ لگا ہوئا ہے بہت ساری لوگ آئے ہیں اور چاچا کے ڈھابے سے ایک گھنٹا چلنے کے بعد مورلی ڈھابا یہاں پہ ہم رکے ہوئے دوسرا ہولٹ ہے اور یہاں سے اور ایک گھنٹا ہے جوڑا کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا پیچ ایک دم سٹیپ ہے بس چڑھتے ہی رہنا ہے اور یہاں پہ ایک گھنٹے کے بار دھابے آویلی بلے مہگی کافی چائے لیمبو پانی وغیرے پی سکتے ہو کیسا لگ رہے ہے بات سے پتا چلتا رہے بات سے بات اس کا ایک پرو ہے بات اس کا کون بھی ہے ایک اکسیجن گو سکتے سکتے ہو رہا ہے بات وی بیل ڈو 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 اگر آپ ڈو 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 رڑنا ہے تو ابھی ہم ہمارا لنچ کر رہے ہیں لنچ میں ہے رائز اور دال آنی باقی ہے پھر یہاں کا بیو دیکھ سکتے ہو بہت سارے لوگ آیا ہے یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہو ایک کے بعد ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں کا بیو بھی دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا لگ رہا ہے تو ابھی کھانا کھاتے اور تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں خوب آپ کو گائز لوگ اچھا لگا ہوگا تو یہ ہمارا جو ہے وہ سیکنڈ ڈے تھا ہم بیس ویلیج پہ پہنچ گئے جوڑا کا تلاب اور فائنلی ہمارا جو ہے وہ دن ختم ہوا ٹریک کافی لمبا تھا بیچ میں بہت سارے ڈھابے بھی آئے جہاں پہ ہم نے مہنگی وغیرے کھائے اور مہنگی کافی ٹیسٹی ہوتی ہے تو آپ اگر آ رہے ہو تو پلیز ڈھابے میں مہنگی کھائیے نمبو پانی پیجے تھوڑا کاؤسلی ہو جاتا ہے پر یہ ورث ہے کیونکہ پہاڑوں کے اوپر ہے یہ تو کافی مزا آتا ہے جب آپ وہ کھاتے اور نظارہ سامنے دیکھتے ہو تو بہت مزا آتا ہے یہاں کا جو کلائمٹ ہے گائز وہ کافی پیار ہے وہ آپ کو فیل ہوگا جب آپ یہاں پہ پہنچ ہوگے اور جب آپ اپنا ٹریک سٹارٹ کروگے جیسے ہی آپ جوڑا کر رہا ہے آپ بیس گم پہ پہنچتے ہو تو آپ کو یہاں پہ لنچ وغیرے ڈینر وغیرے سب کچھ مل جاتا ہے اور پھر فائنالی آپ کا جو دن ختم ہوتا ہے آپ ریسٹ کر سکتے ہو ایونگ پہ آپ سنسٹ دیکھ سکتے ہو اور کافی بیوٹیفل سنسٹ ہوتا ہے میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے بہت مزا آتا ہے گائز ہوپ آپ کو گائز ویلوگ اچھا لگا ہوگا ایسے اور بھی ویلوگز آنے باقی ہے ٹرابل کریں میرے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے بائے